اسلام علیکم ناظرین پروگرام بون نیل کے ساتھ ڈاکٹر خواجہ ساجد اسلام حاضر ہے میں آرثوپیڈک سرجن ہوں اپو نی ریپلیسمنٹس کرتا ہوں آرثروسکوپیز آج کا جو ہم پبلک آویرنس پروگرام کرنے ہیں وہ کرنے ہیں بیک ایک ان چلڈرن جو بچوں میں کمر کا درد ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے یہ کوئی کومن پرابلم نہیں ہے ریئر پرابلم ہے زیادہ کمر کا درد جو ہے وہ میڈل ایج یا اول ایج میں ہوتا ہے جو ٹین ایج کے بچے ہیں یا اس سے بھی کمر بچے ہیں ان میں بہت ریئر ہے بہت کم ہوتا ہے لیکن سگنیفیکنٹ بہت ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے باقی پیک ایک پہ جو میڈل ایج میں یا اول ایج میں اس میں ہم نے کافی پرگرامز کی ہیں پہلے اور پھر بعد میں بھی کچھ پرگرامز کریں گے کیونکہ وہ کومن پرابلم ہے جو بچوں میں بیک ایک ہوتا ہے اس کو ہم آج کنسنٹریٹ کر رہے ہیں آج اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیوں ہوتا ہے جیسے میں نے کہا رہا کہ یہ ہے ریئر پرابلم عام طور پر نہیں ہوتا ہے لیکن سگنیفیکنٹ ہے اگر بچوں میں کمر کا درد ہو تو اس کو کبھی بھی ایزی مت لیں کبھی بھی مت یہ سمجھیں کہ اچھا درد ہے تو دو چار دنوں میں ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گا خود بخود ہی ایک تو یہ ریزن ہوتی ہے کہ کوئی بہت ہی کم آئی ویٹنیس ہوتی ہے جس نے دیکھا ہو کہ بچے کو چوٹ لگی ہے کہیں سے گرہ ہے یا کھیلتے ہوئے گرہ ہے یا کسی کے ساتھ للائی ہوئی ہے یا کچھ تو وہ آئی ویٹنیس بہت کم لوگ ہوتی ہیں تو ایک تو انجری سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے ٹراما سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے اس لئے اس کو اپنے اگنور نہیں کرنے اس کو اپنے انویسٹیگیٹ کرنے جو بغیر چوٹ کے درد ہوتا ہے بچے کو اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں سیمپل مسکولر پین ہو سکتا ہے بچے نے ٹویسٹ کی ہے بچے نے کوئی ابنورمل مومنٹ کی ہے جمپنگ کی ہے اس سے بھی ہو سکتا ہے پین موروں کا پرابلم ہو سکتا ہے بچوں پیدہشی پرابلم ہو سکتا ہے موروں کا سپائنل کارڈ کا ورٹی بریز کا جو کہ جب بچے نیپی میں ہوتا ہے جب چلنے کی عمر سے کم ہوتا ہے تو آبویس نہیں ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے جب وہ چلنے کی عمر میں ہوتا ہے تو جو ہی وہ شرٹ اتارتا ہے تو بہت سارے چیزیں آبویس ہو جاتی ہیں جتنا وہ تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے پھر اور زیادہ آبویس ہونا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ بچوں میں جو گروت ہوتی ہے بونز کی یا باڈی کی یا مسلز کی وہ ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہے till 15-16 years of age تو اس لیے جو پیداشی پرابلمز ہوتے ہیں ہڈیوں کے وہ بھی چونکہ ہڈیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں تو وہ پھر پرابلمز زیادہ سے زیادہ نمائیاں ہوتے ہیں آبویس ہوتے جاتے ہیں اس میں پھر بہت سارے ہڈیوں کے پرابلمز سکولیوسس ہے جس میں جو سپائن ہے وہ سیدھی نہیں ہوگی بلکہ اس طرح ٹیڑی کر کے ہوگی اکثر آپ نے جب بچوں کے شرٹ اتارتے ہیں تو پھر آپ اگر بیک سے دیکھیں پیچھے سے دیکھیں تو آپ کو جو شولڈر بلیڈز ہیں وہ آپ کو اوپر نیچے نظر آئیں گے آپ کو اگر وہ بینڈ کرے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ہڈی جو درمیان والی ہے وہ ٹیڑی ہے سیدھی نہیں ہے بعض دفعہ ایک ورٹی بریڈ ڈیویلپ نہیں ہوتا ایک مورا چھوٹا ہوتا ہے ایک مورا غائب ہوتا ہے وہ سارے اس میں جو پیداشی پرابلمز ہیں وہ ہو سکتے ہیں یا ایڈلٹ ایڈلٹ ہولڈ میں ٹین ایج میں یا پھر انفیکشن ہو سکتا ہے ٹیبر کلوسس ہو سکتی ہے جو موسٹ کومن ہے ڈسکائٹس ہو سکتی ہے ڈسک کا جو وہ اس کا انفیکشن ہو سکتا ہے جو مورے ہیں اس کا ٹیبر کلوسس مورے کی ہڈی کا ٹیبر کلوسس ہو سکتی ہے ٹی بی انفیکشن ہو سکتا ہے وہ آپ کو پھر ہلکہ ہلکہ درد دے گا کبھی ٹھیک ہو جائے گا کبھی پھر درد ہو جائے گا تو اکثر بچہ کمپلینٹ کرتا رہے گا جب وہ لیٹے گا تو پھر اس کو شام کو یاد دے گا اب تو درد ہو رہا ہے یا پھر کینسر ہو سکتا ہے ہڈیوں کا یہ سارے چیزیں ہیں تو انکومن جیسے میں نے شروع میں کہا بچوں میں بیکے کیا انکومن ہے اتنا کومن نہیں ہے لیکن اگر ہو تو پھر اس کا یہ ہے کہ کبھی بھی بچوں میں اگر کمر کا درد ہے اگر تو چوٹ نہیں لگی بچے کو اگر چوٹ لگی ہے تو پھر تو آپ فوراں لے کے جائیں گے آپ ایکسیز کریں گے انبسٹیگیٹ کریں گے کوئی فریکچر وغیرہ نہیں ہے اگر چوٹ نہیں لگی اور بچہ دو ہفتے سے زیادہ کمپلینٹ کر رہے کمر کے درد کی بچہ کر رہے آپ نے فوراں آرثوپیڈک سرجن کے پاس لے کے جانے ہیں پھر وہ ایکزیمن کرے گا فرزہ انویسٹیگیٹ کرے گا ڈیاغنوز کرے گا پھر ایکارڈنگلی اس کو ٹریٹ کرے گا تو بہت سارے چیزیں ہیں جو کنٹرول کی جا سکتی ہیں ان کا علاج ممکن ہے آلماس ساری بیماریاں ایسی ہیں اگر آپ ٹائملی پہنچ جاتے ہیں آسپیٹل ٹائملی انویسٹیگیٹ ہو جاتا ہے اور اس کا علاج ہو جاتا ہے تو بہت ساری چیزوں کا علاج مکمل ہو جاتا ہے اس کے ریزلٹس بھی بہت اچھی ہیں لیکن اگر آپ لیٹ پہنچتے ہیں میں اصل میں ہپ اونی سرجن ہپ اونی ریپلیسمنٹس کرتا ہوں تو اکثر لوگ پیشنٹ ایسے آتے ہیں جن کو پیدیشی طور پر کبھی فریکچر ہوا یا کولے کی اڈی بنی نہیں یا کوئی بھی ایشو ہو لیکن وہ آتے ہیں کہ جب ان کی عمر تیس سال ہو گئے جو جائے پچیس سال ہو جائے اس وقت آتے ہیں اس وقت تک وہ ہڈی کہیں نہ کہیں یا تو پیلوک آئیلیم بون میں گس کے جوڑ بنا دیتی ہے وہ پھر ہم اگر ہپ ریپلیسمنٹ کریں بھی سہی نا اس میں تو ایک تو کرنے والا جو ہے نا وہ عذاب میں آ جائے وہ مشکل ہوتا ہے اس کے لئے کرنا کیونکہ اگر جو مسلس ہیں فائبروسس ہے اس کا سٹکچرز ہیں وہ بڑا مشکل ہو جائے دیسیکٹ کرنا اور آپریشن کا ٹائم بھی لمبا ہوتا ہے اس لئے لمبا آپریشن ہوگا تو انفیکشن کے چانسز زیادہ ہوں گے اور اس کے ریزلٹس بھی اتنے پرفیکٹ نہیں ہوتے تو ٹیک ہوم میسیج یہ ہے کہ جس نے ہم نے یہ بیک کے کھا تو ارلی ڈیٹیکشن اس آلویز بیٹر کہ آپ جلدی لے کے جائیں آرلوپیڈک سرجن کے پاس تاکہ ٹائملی مینیج ہو سکے اپنا اور اپنی فیملی کی سیادت کا خیال رکھے گا ڈسپلی پہ میرے نمبر ہے کس نے کانٹیک کرنا ہے یا فردر اپوائنمنٹ لینی ہے you're welcome thank you